السلام علیکم ویوریز کیسے ہیں آپ سب ویوریز ایک دفعہ حضرت سعاد بن ابی وقاص بہت سخت بیمار ہو گئے جی ہاں یہ واقعہ ہے حجرت کے دسمے سال کا جیسا کہ میں آپ کو پچھلی تمام ویڈیوز میں حجرت کے بعد کے واقعات سناتی آئی ہوں پہلے سال کے دوسرے سال کے تیسرے آٹھ میں نومے اور اب یہ دسمے سال کا واقعہ ہے یہ واقعہ تب کا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے ایک خطبہ بھی دیا تھا جو کہ خطبہ حجت الودا کے نام سے مشہور ہے ویوریز مکہ پہنچ کر حضرت سعاد بن ابی وقاص سخت بیمار ہو گئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیماری کے بارے میں پتا چلا تو وہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جب وہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سعاد ان کو دیکھ کر فوراں بکار اٹھے کہ اب مجھے اپنے زندہ رہنے کی امید نہیں ہے اور فرمایا کہ میں ایک مالدار انسان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں اور ایک تہائی مال جو ہے وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو دے دوں تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ایسا مت کرو پھر حضرت سعاد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں کہ دو تہائی نہیں صدقہ کر سکتا تو پھر میں نصف صدقہ کر دیتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس کے بعد حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ دو تہائی جو ہے وہ اپنے ورسہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور ایک تہائی صدقہ کر دیتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے یہ تو بہت بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو نہ کہ ان کا حصہ جو ہے وہ صدقہ کر دو کیا تم یہ چاہو گے یا اللہ چاہے گا کہ تمہارے بعد وہ لوگ دردر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں یا مفلس ہوں یا لکمے کے لیے ترسیں یا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ پاک اس کا عجر آپ کو دیں گے حتیٰ کہ اپنے ہاتھ سے اگر اپنے بیوی کو ایک لکمہ بھی کھلاتے ہو تو اللہ پاک اس کا بھی آپ کو عجر دیں گے بیورس اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دے دیں برسہ کو نہ دیں کچھ لوگ برسہ کی پرواہ نہیں کرتے لیکن حقوق اللہ سے بھی پہلے حقوق العباد ہے یہ بات یاد رکھئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سعید کے اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برسہ کو ان کا مال اور ان کا جائز حق ملنا ضروری ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ویرز اب حضرت سعید پھر آنسو بہانے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اللہ کی خاطر جس جگہ کو چھوڑا تھا یعنی کہ مکہ مکرمہ انہوں نے یہاں سے ہجرت کی تھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ کی راہ میں جس جگہ کو چھوڑا تھا میں اسی جگہ پہ مر رہا ہوں مجھے یہ گوارہ نہیں تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طبیب کو جو کہ طائف کر رہنے والا تھا اس کو بلانے کا حکم دیا اور ان کے پیٹ پہ ایسے اپنا ہاتھ رکھا ویرز پہ نبی پاک نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے لئے دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ سعید کو شفاہت آفرما اور ویرز اس کے بعد بعد طبیب کی دوا اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حضرت سعید بن ابی وقاس بلکل صحت یاب ہو گئے اور وہ بعد میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دست مبارک کی تھنڈک اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں آج بھی اس چیز کو میں محسوس کر رہا ہوں ویرز حشت الویدہ کے بعد حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ تشریف لے آئے اور یہاں پر تشریف لانے کے بعد تقریباً تین مہینے ہی گزرے ہوں گے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہانے فانی سے پوچھ کر کے ویرز حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے لئے یہ صدمہ بہت بڑا تھا جیسا کہ تمام صحابہ کے لئے یہ صدمہ بہت بڑا تھا لیکن چونکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو سکھایا تھا تو تمام صحابہ کو یہ بات اور یہ دکھ سہنا پڑا لیکن ان کے نقشے قدم پر تمام صحابہ اسی طریقے سے چلتے رہے جیسا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا پیورز واقعات کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ جڑے رہیے گے اس چینل کے ساتھ آپ کو بہت ساری اور بھی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ